السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین ویلکم ٹو مائی چینل میں اپنے ویلوک آغاز 5 اپریل 2021 سے کر رہی ہوں اس وقت ہم پریمیلی سکون میں موجود ہیں اور سی پی جے ٹریننگ کا آج لاسٹی ہے یعنی سکس سیشن پہلے ہو چکے ہیں اور آج سیون لاسٹ سیشن ہے بچے تو موجود نہیں ہوتے لیکن برحال یہ ٹریننگ کروائی چاہتی ہے تاکہ ٹیچرز کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اور سیکھا ہوا تو تقریباً سب نے ہوتا ہے لیکن ریفریش ہو جائیں یہ جی ہم ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے ہم نے اجنڈا لگا لیا ہے اور تمام چیزیں ہمیں نکال لی ہیں اٹینڈس وغیرہ چارٹ وغیرہ تاکہ اپنی وقیتہ ٹریننگ ہم دے سکیں ماشاءاللہ سے سارے کی ساری ٹیچرز بہت اچھی ہیں کیونکہ آلٹریٹی فیلڈ میں ہیں لیکن برحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوبارہ کروائے جاتی ہیں تاکہ ریفریش ہو جائیں اس وقت میس کا سیشن چل رہا ہے اور گراف وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ جی ان کی ورکشیٹ ہے ہینڈ آؤٹ ہے اس کو یہ لوگ کر رہی ہیں اور اچھے طریقے سے ورکشیٹ اور ہینڈ آؤٹ کو کلیر کرنے کے بعد اب وہ آکے ایک ایک گروپ آکے پریزنٹیشن دے رہا ہے آج کل جس قسم کے حالات چل رہے ہیں انہوں نے ٹیچرز کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور بچوں کو بھی کیونکہ وہ قیدہ کلاسس نہیں ہوتے کبھی سکول بند ہو رہے ہیں تو کبھی اوپن ہو رہے ہیں تو ان چیزوں نے ہماری ذہنی صلاحیتوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور اسپیشلی بچے جن کو ہم کچھ سکھاتے ہیں جب سکول بند ہو جاتے ہیں تو دوبارہ جب آتے ہیں تو وہ بلکل صاف مائن کے ساتھ آتے ہیں ٹیچرز بچاری تو کوشش کرتی ہیں لیکن آج کل جس قسم کے حالات چل رہے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح سے ہمارا ایڈوکیشن کا سلسل جاری ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا اچھا جی ہم نے گراف بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ لائن گراف کے بارے میں جی ایک کیچر پریزنٹیشن دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہمارا سیشن ہوا میس کا سیشن جیسے ہی کمپلیٹ ہوا تو پھر ہماری دوسری فیسلیلیٹر نے انگلیش کا سیشن کروایا ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لیسن پلین کیا تھا چارٹ وغیرہ بنائے تھے تو اس لیے سارا کچھ بہت اچھا ہوا اچھا ان دو سیشن کے بعد ہماری ہو چکی ہے بریک اور بریک کو ہمیں کس طریقے سے انجوائے کیا ہے اور کس طریقے سے ٹیچرز نے ہمارا خیارہ کا اور ہمیں انجوائے کروایا اس وقت چار سکول کی پیمی ٹیچرز کٹھی ہیں اور دو ہم اپنے اپنے سکولوں سے آئے ہیں تو اٹھا ٹائم بہت سے ٹیچرز ایک جگہ پہ کٹھے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی حالات سے بھی بخبر ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے دو سیشن کے بعد بریک ہوتی ہے اور جب چائے گرمہ گرم چائے ملتی ہے تو ایک دم بندہ فریش ہو جاتا ہے کیونکہ چائے بہت زیادہ مزے کی بنی ہوئی تھی بہت ٹیسٹی تھی اس وقت تمام ٹیچرز پیٹھی ہوئی ہیں چائے پی رہی ہیں اور اپنی بریک انجوائے کر رہی ہیں اور بریک کے بعد ہمارے دو سیشن ہوں گے ایک ہوگا سائنس کا سیشن یہ دیکھی سائنس کا سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے لیے بھی چارٹ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بنائے ہیں سائنس کے سیشن کے بعد اردو کا سیشن کیا گیا اردو کا سیشن کے لیے بھی میں نے کافی محنت کی ہے چارٹ وغیرہ بنائے ہیں اور چوٹ دور کے پریکٹس کروائے گئی اور یہ لاس سیشن تھا اب میں گھر آ چکی ہوں اور گھر آنے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اب میں کرنے لگی ہوں فریج کی صفائی کیونکہ فریج کی صفائی بہت ضروری ہے کیونکہ پھر رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اور دوسری طرح موسم دیکھیں تو موسم کتنا سبین ہو چکا ہے آسمان پہ گیرے بادل چھائے ہوئے ہیں اچھا جی میں نے تمام چیزیں جو ہیں فریج کی صاف کر لی ہیں اور اندر بھی فریج صاف کر لیا ہے اس طرح سے میں کہہ سکتی ہوں کہ آج میری فریج کی صفائی کا کام ہو چکا ہے اب کچن میں آ چکی ہوں کچن میں جو گروسری آئے ہوئی تھی اس کو سمیٹ رہی ہوں اور ساتھے ساتھ میں نے اپنے برتن وغیرہ بھی دھولی ہیں اچھا آج میں کیا بنا رہی ہوں آپ دیکھئے کہ آج میں بنا رہی ہوں گوبی اور میں گوبی کس طریقے سے بناتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے دو دن پہلے میں نے اچار بنایا تھا اچار کے لیے جب میں نے گوبی کا پھل مگوایا ہے تو کافی بڑا تھا اور کچھ تو میں نے اچار کے استعمال کر لی اب چھو باقی رہ گئی ہے میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا اور اب میں بنا رہی ہوں گوبی جب مجھے جن اشاہ کے ضرورت ہے میں نے ہاف ٹی اسپون حلدی لی ہے ہاف ٹی اسپون میں نے سفیز زیدہ ایک ٹی اسپون میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹی اسپون نمک ایک ٹی اسپون ہنڈیا کا مسالہ اور تھوڑی سے میں نے کلونچی لی ہے اور دو میڈیم سائز کے ٹرماتر جو ہیں میں نے کٹ لی ہیں اور ایک ٹیبل سپون چندرکالکا پیسٹ لیا ہے اور میں نے ہاف کپ کو کن آئل ڈالا ہے دیکھیں میں بغیر کوش کے گوبی کس طرح سے بناتی ہوں یہ میں نے ایک ٹی اسپون چندرکالکا پیسٹ جو ہے ہاف کپ کو کن آئل میں ڈال دیا ہے جب یہ فرائی ہو چکا ہے تو اب میں نے سارے مسالہ جات دیکھیں میں نے کلونچی کا استعمال بھی کیا ہے کیونکہ گوبی بناتے ہوئے کلونچی کا استعمال کرنا زیادہ بہتر پیتا ہے اب سارے مسالہ جات میں نے ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ مسالے اچھے سرچ بس جائیں اور کہیں بھی کچھاپن نہ رہے اچھا میں پھول گوبی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سی انفو دے دوں پھول گوبی جسے گولی فلاور بھی انگلیش میں کہا چاہتا ہے گوبی کھانا ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے آگ پر پکانے کی بجائے نرم کر کے کھانا فائدہ مند ہے اسی طرح سے آپ اچھا وغیرہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں اس طرح اس کے جب ہم نرم کر کے کھاتے ہیں تو اس طرح اس کے خضائے اچھا محفوظ رہتے ہیں اسے کچھا بھی کھا سکتے ہیں اور صلاح کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر ڈالے تھے ٹوماٹر جب اچھے طریقے سے گل چکے ہیں تو اب میں نے اس میں ایٹ کرنی ہے گوبی اور دیکھئے اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بلکل سلو آنس میں پکاؤں گی اور بہت زبردست بہت مزدی کی گوبی ریڈی ہوگی بغیر کوشکے میں اس طریقے سے بناتی ہوں اچھا میں بتا رہی تھی کہ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے گوبی میں مختلف قسم کے ویٹیمنز پایا جاتی ہیں جیسے ویٹیمن بی 1, بی 2, بی 3, بی 5 اور بی 6 ان ویٹیمن کے علاوہ پھول گوبی میں فاس فورس ویٹیمن ایج, بی, ای اور ڈی بی شامل ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں کیا پایا جاتا ہے اس کے علاوہ گوبی میں فولک ایسر, فائبر, فائٹو کامیکلز گوبی کینسر کے علاوہ بہت سے بیمانیوں سے بچاتی ہے گوبی وزن گھٹانے میں بھی مفید ہے اگر اس کو پکاتے وقت اجوائن شامل کر لی جائے تو بہتر ہے جیسے کہ میں نے اجوائن شامل کی ہے گوبی کا ایک ایم فائدہ بتا دوں تاکہ میل اور فی میل دونوں اسے یوز کریں بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے جلد پر نمائے ہونے والے اثرات پر کابو پانے کے صلاحیت رکھتی ہے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے مزدار سی میری گوبی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے تیار کی ہے اچھے طریقے سے گل بھی چکی ہے اور اب میسٹ آنے کے بعد اسے میں دو تیر منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی اور پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دو تیر منٹ دم کے بعد یہ دیکھی گوبی کتنے مزے کی ریڈی ہو چکی ہے بس اب اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کرنا ہے تو چلی آپ کے ساتھ میں اچھی سی بات شیئر کر لوں انگریسی کہاوت ہے آپ گھوڑے کو گھسیت کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کے راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے اسی لیے کوئی بھی آپ کو اچھی بات بتائے تو آپ اسے اپنانے کی کوشش کریں تاکہ کامیابی آپ کا راستہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے مزے کی کوبی ریڈی ہوئی ہے کھلی کھلی کتنے اچھی لگ رہی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا جب میں نے مزدار سے کوبی ریڈی کر لی تو آسمان پہ پازل توار ریڈی چھائے ہوئے تھے تو رمچم رمچم مزے کی بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے پلیس پلیس آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی پہلا آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے چلتے چلتے یہی کہوں گی کہ آپ مسکراتے رہیے اور ہمیشہ اچھا سوچیں اچھا سوچیں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھی گا مجھے تو ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ